ہیلو فرینڈز اسلام علیکم انڈ ویلکم ٹو فیمیس ویڈیوز ایک بڑھا فقیر امریکہ کے مشہور سٹور سیون الیون میں داخل ہوا اس بڑھے فقیر کے پاس پیسے نہیں تھے اس سٹور میں کام کرنے والی ایک انیس سالہ لڑکی ایوہ لنز نے اس فقیر کی حالت دیکھتے ہوئے اس کو ایک کپ کافی نکال کر دے دی بڑھا فقیر بہت زیادہ خوش ہو گیا یہ بات اس سٹور کے مینجر کو پتا چل گئی جس نے ایوہ لنز کو بہت زیادہ ڈانٹا یہی نہیں بلکہ ایوہ لنز نے اس کافی کے پیسے بھی خود بھرے اور اس کے بعد اس لڑکی کو ناکری سے نکال دیا گیا ایوہ لنز خود غریب لڑکی تھی اور یہ ناکری اس کے لیے بہت مائنے رکھتی تھی دوستو ایوہ لنز نے اپنی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی اس کی کہانی دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں مشہور ہو گئی اس کو ہزاروں لوگوں نے ناکرییاں آفر کرنا شروع کر دی جو لڑکی ایک سیون ایلیون کے سٹور میں ایک سیلز مومن تھی اس کو ایک بہت بڑی ہاؤسنگ کمپنی میں ایڈمنسٹریٹیو مینجر کی جاب مل گئی اس کی سیلری بھی اچھی خاصی تھی جو یہ سیون ایلیون میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس لڑکی کی زندگی تبدیل ہو گئی یہ لڑکی کافی زیادہ مشہور بھی ہو گئی بوڑھے فقیر کو برفیلی رات میں ایک کپ کافی پلا کر اس کو اس کی اچھائی کا سیلہ بہت جل مل گیا دوستو یہ اگلا حیرت انگیز واقعہ سارا برگ اور اس کی کزن لز مائر کا ہے ان دونوں کی گاڑی ایک سنسان ہائیوے پر پنکچر ہو گئی تھی رات کا وقت تھا اور یہ لوگ ٹائر چینج کرنا بھی نہیں جانتے تھے اسی وقت ایک آدمی وکٹر گائز بریک نے اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے پاس روکھی یہ بوڑھا آدمی ٹائر چینج کرنا جانتا تھا اس نے ان کی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا لیکن دوستو اس کی یہ چھوٹی سی اچھائی کیسے اس کے کام آنے والی تھی یہ بات حیرت انگیز ہے ان دونوں عورتوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تو تھوڑا سا دور جا کر ان کو وکٹر کی گاڑی سڑک کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی انہوں نے اپنی گاڑی روکھی اور دیکھا کہ وکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو سانس نہیں آ رہی تھی ان عورتوں میں سے ایک عورت سارا برگ ایک نرس تھی جب تک ایمبلنس آتی تب تک بہت دیر ہو سکتی تھی اس لڑکی نے سی پی آر پرفارم کر کے وقتی طور پر وکٹر کی سانس بحال کر لی اور فوراں ایمبلنس کو کال کر لیا دوستو سارا کے بروقت مدد کرنے کی وجہ سے یہ آدمی بچ گیا آپ سوچیں کہ اگر یہ آدمی ان کی گاڑی کا ٹائر چینج نہ کرتا تو اس سنسان ہائیوے پر ایک نرس اس کی مدد کیسے کرتی اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی دوستو اگلی حیرت انگیز کہانی لیز بودورٹ کی ہے یہ لڑکی ایک ریسٹوران میں کام کرتی تھی اور ایک ویٹرس تھی دوہزار پندرہ میں ایک صبح دو لوگ اس ریسٹوران میں داخل ہوئے یہ دونوں فائر فائٹرز تھے انہوں نے اپنی یونیفارم پہنی ہوئی تھی ایک آدمی کا نام پال ہلنگز تھا اور ایک آدمی کا نام ٹیم یونگ تھا ان دونوں نے اس ریسٹوران سے ناشتہ کیا اور اپنا بل منگوا لیا لیکن یہاں کام کرنے والی ویٹرس لیز بودورٹ نے ان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اس نے بل کی جگہ ایک نوٹ ان کو تھما دیا اس پر لکھا تھا کہ آپ لوگ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچاتے ہیں یہ ناشتہ میری طرف سے ہے آپ لوگوں کا شکریہ دوستو یہ لڑکی خود بہت غریب تھی اس کا باپ چل نہیں سکتا تھا لیکن اس نے ان کے پیسے بھر کر بڑے دل کا ثبوت دیا ان دونوں لوگوں کو اس لڑکی کی یہ بات بہت پسند آئی ان دونوں نے یہ کہانی فیس بک پر شیئر کر دی دوستو دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ میڈیا میں مشہور ہو گیا لوگوں نے اس لڑکی کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیئے کتنے پیسے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے اس ویٹرس کے لیے لوگوں نے چھاسی ہزار ڈالرز اکٹھے کر لیے یعنی ڈیڑھ کروڑ اوپے یہ دونوں آدمی اس لڑکی کے گھر بھی گئے اور اس کے والد سے بھی ملے اس کے لیے ایک وین بھی خریدی گئی تاکہ اس میں اس کے معذور والد کی ویل چیئر بھی پوری آ سکے ایک چھوٹی سی اچھائی کر کے اس لڑکی کی زندگی تبدیل ہو گئی اور دوستو یہ آخری کہانی بھی کافی عجیب ہے ایک ڈاکٹر جس نے ایک بچے کی جان بچائی تیس سال کے بعد اسی بچے نے اس ڈاکٹر کی جان بچا لی یہ کہانی کرس راکی اور ڈاکٹر مائیکل شینن کی ہے کرس جب پیدا ہوا تو اس کو شدید بخار تھا اس کی زندگی خطرے میں تھی ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر مائیکل شینن نے لگاتار دو دن تک کرس کا خیال رکھا یہ ڈاکٹر گھر تک نہیں گیا کہ کہیں اس بچے کو کچھ ہونا جائے دوستو تیس سال کے بعد کچھ عجیب ہوا کرس راکے وہی بچہ اب ایک پیرامیڈک بن چکا تھا یعنی یہ مشکل میں فسے لوگوں کی مدد کرتا تھا جیسے ہمارے ملک میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے اس کو اطلاع ملی کہ ایک گاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی اندر فسا ہوا ہے کرس نے اپنی جان پر کھیل کر اس آدمی کو اس گاڑی سے باہر نکال لیا اور اس کو ایمبلنس ملے گیا پتہ یہ چلا کہ یہ دراصل ڈاکٹر مائیکل شینن ہے وہی ڈاکٹر جس نے کرس کی تیس سال پہلے جان بچائی تھی یہ کہانی کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رٹھیں اللہ حافظ موسیقی